دوستوں آج کی کہانی ہے بابی کاس مجھے اس گھر سے ایسا ہی ملے سسورال ورنہ میں خوش نئی رو پاؤں گی دوستوں کہانی سرو کرنے سے پہلے اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوں تو کر لی دیئے تاکہ آپ کے پاس پہوٹی حروض دیا ویڈیو پری ہز پہلے سے بھی بہت خوبصورت دی کرائی تھی بابی سے اپنی کھجوری رو سوٹی بنوا کر آنکھوں میں کاجر لگا دی پری کو بابی نے پیار سے دیکھ اور پھر کاجر پری سے لے کر اس کا کان کے پیسے کاجر کا ٹیکہ لگا کر بولی نجر نہ لگ جائے گئی ہماری پری کو اس لیے یہ بھی جروری تھا بابی کس مجھے اس گھر زیر سائی میرے سسورہ ورنہ میں خوص نہ رہ پاؤں گی اتنا پیار جو میرا ہے مجھے اپنے بھئی بابی سے ماں پیتا جی کے سلے جانے کے بعد بھی مجھے میرے بھئی بابی نے ان کی کمی میسوس نہ ہونے دی سیوٹ ٹھیک تو لگ رہا ہے نا بابی آپ کو اور بھئیہ کو پری نے کہا جادہ مت سو سو مگر پھیسلا جلدی مت لینا بات کرو اپنی پسند ناپسند شیف سے سیئر کرو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بتانا نہیں کہ تو مہینے کے پندر ہجار کمار رہی ہو نوکری میں ورنہ تمہاری سیلری سے بھی جادہ ان کی ایکسپیکٹ سینز جھوڑ جائے گی تم سے ویسے تو سکھ سکھ سمجھدار جان پڑھے تمہارے بھائیہ کو کہہ رہے تھے دہج نہیں لیں گے مادرہ نے دہج پرتا کو ابھی ساتھ مانتے باقی تم کو سوچ نہ سمجھنا ہے پری کیوں کی آجی ونجند کی تم نے گوجارنے سیو کے ساتھ ان کے گھر میں بھابی نے پری سے کہا وہ آ گئے پری تیار اور پریق کلی بات کرنا سیو سے جیون ساتھی بننے جار انسان کی ساتھ دکھاوے کا ویور بلکل مت رکنا ورنہ ویور میں دکھاوے کے دھوکے سے سورو ریشتے میں سپلنا نہیں ملتی پری کے بھائی نے پیار سے پری کا ماتا سومتے کہا نمستے نمستے جی آپ کو ایک بار پھر سے کشٹ دینے آ گئے ہم جب ریشتہ مون جھڑ زائے گا تب تو حق سے آئیں کہ ہم لڑکے والے جو ٹھیرے ہم سیو کی ممی جی پری کے بھائیا اور بھابی کے ساسو پہ پر بیٹھتے ہوئے بولے کیا ممی یا ایسا بھی کیا مجھا پری کو ایک گھر کے بجائے دو گھر ملنے والے تو یہ کشٹ کہاں سے آ گیا بیس میں ریشتہ جھڑے گا ہمارا گھر بھی فری کا اپنا گھر ہو جائے گا سیو ہسے بھی بولا نمستے آنٹی جی سیو کی ممی کے پیر سو کر پری بھابی کے سارے دیکھ وہیں سوپے پر بیٹھ گئے بہت زیادہ پیاری ہو تم اور آنٹی جی نہیں بولنا ہے سم جی ممی جی بولنا سورو کرو اب ہم ریشتہ بھائی نری ہاں کہنے آئے ہیں تم بتاؤ میرا بیٹا سیو تمہاری خوبصورتی اور نوکری کے سامنے کم تر تو نہیں ہے تمہارے لیے سیو کی ماں نے پوسا تو پری صرف مسکرائی جائیے سیو آپ لوگ باہر لون میں سلے جائیے بات کر لیجیے آپس میں پری کے بھائی نے کہا تو دونوں باہر لون میں لگے جھولے پر جا کر آپس میں بات کرنے لگے جس دوران پری نے اپنے مند کی ساری علجن کلیر کر لی جب سیو نے پری کی ہر بات پر سہمتی جتائی کسی دینوں میں دونوں کا ویوہ ہو گیا بھائیہ بابی پری کی خوشالی کی پھریک کرتے رہ دیتے اور جب وہ سیو اور پری کو ایک ساتھ تال مل سے جیمن میں سلتے پاتی تو اپنے دامان کا دیلی دل سکریہ کو ہوتے لگ بھگ تین سال میں پری جوب بھی کرتی ایک سال کے ویوان کے پڑتی ماں کی جمہ داری بھی نہیں پاتی کوئی نوکرانی اودھر مل نہیں پاتی تھی اس لیے خودی گھر کا کام بھی سنبھال تھی اور ہر وقت خوش رہ کر جیند کی بیتا تھی سیو کیا ہوا ایسا بتاتے کیوں نہیں تم مجھے کلیر دو ہفتی سے گھر پر پڑے رہتی ایسے کیسے اوپیسلی پرائیوٹ نوکری میں ایسا ہی آسان تاتوں میں بھی آنکی کیئر کے لیے نہ گھر میں بیٹھ جاتی پری نے سیو پر جھوڑ دے کر پوسا نوکری سے نکال دیا مجھے بوس کی ساتھ بنی نئی رہی تھی اکتا گیا تھا ہر دن سوڑ دی جو بسیو نے کہا رہی تو گھر پر بیٹھنا تو کوئی سمادھان نئی نہ آئی اب ہم گرستی والے بیٹا ہیں ہمارا ایسے سلے گئے ایسے بینائی کمائی کیا صرف میری کمائی سے تم گھر سلانے کی تو نئی سوس رہے پری پریسان ہو گئی تھی واپ ہی پری بہتوں منو سیکھتی سکتے نکال گئی من کی پڑھ لیو اس نے ایک ہی تو بچائے تمہارا اور وہ بھی بیٹا ہے نا کی بیٹی اور کب تک بٹے گے گا میرا سیو پرائیوٹ نوکری ڈھوڑنے میں پہلے سیو کی تنخوا پر یہ گھر سلا کرتا تھا اور اب سیو کی پری کی کمائی سے سلے گا یہ گھر سیو کی ماں سیو کا پکس لیتے ہوئے بولے یہ کیسی گھٹیا سو سے ممی جی سیو بھک لانگ نہیں ہے جو گھر بیٹی میری کمائی پر بیٹ کر کھانا پڑے میں جب سوڑ دوں گی ویان کی کیجر کے لیے یہیں پلان کر رہی تھی میں مگر آپ لوگ نے تو گھر کی بھکرا دیا میں ایسا نہیں سہ سکتی گیر جمیدار بن کر کیسے جمیداری سیو کی سیو سے پتی اور پیتا کی بتاؤ مجھے پری نے جوئی کا سیو نے پری کے گھال پر ساٹھا مارتے ہوئے سلا کرکا بھولو نہیں کہ تم بینہ دہج والی بہو بن کر آئی تھی اس گھر میں معلوم ہے کیوں کیوں کہ تم کمانے والی بہو بن کر آئی تھی دہج لاکر کیا کرتے ہم زب کمانے والی محسینی ساتھ آ رہی تھی بھکواس کرنا بند کرو پڑی لیکیوں اس گھر کا خرص اٹانے کا پھرج نیبا کر دہجنا لینے کا خرص سوکتہ کرو ہمارا سمجھیں تم سیو جورو سے سلا رہا تھا دروازی پر دکھت سین سیو اور اس کی ماں آسانک بیوار میں بدلاؤں لاتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ کر بولے ارے ارے ایسے کیسے آگے آپ لوگ فون بھی نہیں کیا اپنے تو سیو کی ماں بولی فون کر کے آتی تو اس ماحول کا کیا ہم دیکھ پاتے اور سیو تمہاری حمد کیسی ہوئی میری بہن پر اپنے ہاتھ اٹھانے کی جانتے ہیں تم جب ایک بھائی کے یوکیاں اور پیاری بہن سسورال والوں سے پرتاڈیت ہوتی ہیں تو بھائی بھی اس پرتاڈنا کا جباب اس کے سسورال والوں کو ویسی دیتا یہ کہتے ہوئے پری کے بھائی نے سیو کے گال پر جوڑ دار تھپڑ جڑ دیا پری کا موبائل دیکھ لو تم لوگ جیسے یہ سب بولنا سرو کیا تھا پری نے ہمیں کول لگا دی تھی اور ہم نے پولیس کو دائج لوبیوں کو اب جیل میں عجت ملے گی میری بہین کو میں نے اس کے پتی کے حوالے کیا تھا گنیا دان کر رہے نہ کی ماں اور بھیتے کی اتیا ساری جوڑی کو اتیا سار دانے کے لیے کی تھی اس کی سادھی وہ سکس میں ہیں ویہان کے لیے سمرت مائٹم جیسی دوشت پیتا کے سائے میں وہ ننہ ماسوم بھی اپنا جیون بھکرا دے گا جاؤ کھاؤ جیل کی ہوا اپنی بہین اپنے گھر جائے گی اپنوں کے ساتھ یہ کر کر پری کے بھائیا بابی نے ویہان اور پری کو ساتھ لے اور واپس لوٹنے لگے چکشیم بہو کی کمائی سے دیز کی مانگ رکھنے کی منچہ رکھنے والوں کو پولیس آتکڑی پہنا کر اپنے ساتھ لے جا رہی تھی بھائیا بابی اپنی پھر سے ماں پیتا جی کی کمی محسوس نہ ہونے دی کیسی سکریہ کواب دونوں کو میں پری بولو تو بھائیا بابی موسکرا کر بولے تم کو سسوڑال کے لیے ویدائی تھی پگلی دن میں تم ہرپل ہی تھی مانی یہ سن پری بابو کوٹی اور گم میں بھی خوشی محسوس ہو رہی تھی